آج آپ کو میں نے جنات نکالنے کا طریقہ بتانا ہے کہ جنات کیسے نکالے جائیں جو مریض ہے عورت ہے چاہے مرد ہے ان کو جنات ہے اب جنات کو نکالا کیسے جائے پہلے بات یہ سمجھ لیں کہ یہ جنات جو ہیں یہ آتے کیوں ہیں ہوتے کیوں ہیں جنات کیوں ہوتے ہیں یاد رکھیں یہ اپنی لا غرضی کرنے کی وجہ سے آدمی جنات کے شکنجے میں آ جاتا ہے یہ شیطان مخلوق ہے اللہ نے ان کو آگ سے پیدا کیا ہے اور ان میں مسلمان بھی ہیں عیسائی بھی ہیں یہودی بھی ہیں نصرانی بھی ہیں دہے بھی ہیں چڑھیل بھی ہیں کئی قسمیں ہیں ان کی اور مسلمان بھی ہیں تو یہ ہوتے کیوں ہیں یہ شیطانی مخلوق مرد عورت کو کیوں ہوتی ہے یہ بعض اوقات جب یہ مرد عورت نہاتے ہوئے اپنے پردے کا صحیح انتظام نہیں کرتے تو اس وقت بھی جنات کے حاوی ہونے کا خدشہ ہوتا ہے خدشہ ہوتا ہے جب پردے کا نظام صحیح نہ ہو عورت ننگی بیٹھی ہے پردے کا نظام صحیح نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی جنات کے حاوی ہونے کا خطرہ ہے خطرہ ہے یا ایسے ہی بیٹھ جائیں رات کو یعنی کہ میدان میں پشاب دقادہ کرنے کے لیے تو اس کو بھی جنات کے چمٹنے کا خطرہ ہوتا ہے جنات آ سکتے ہیں اور بلکہ ایک عورت کے اوپر اے بھی تھے اور تب جان چھوٹی جب وہ بیچاری دنیا سے رخصت ہو گئی تو یہ ہماری نہ احتیاطی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے نہ احتیاطی کی وجہ سے پھر کیا نماز نہیں پڑھیں نماز کو چھوڑ دیتے ہیں مرد عورت نماز نہیں پڑھتے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے وہ چیزیں جو ان کے اور آپ لوگوں کے درمیان رکاوت حیل کرتی ہیں ان سے ہم دور ہو چکے ہوتے ہیں یعنی نماز ہے ذکر اذکار ہیں قرآن کریم کی تلاوت ہے اور یہ روزانہ کے جو ہے اعمال ہیں جب یہ اعمال اور وظائف سے ہم دور ہو جاتے ہیں تو پھر ان شیطانی مخلوق کو طاقت ان کی اور بڑھ جاتی ہے ہاوی ہونے میں تو پھر یہ چیزیں پھر انسان کے اوپر ہاوی ہو جاتی ہیں جسم کے اندر چلی جاتی ہیں اہستہ اہستہ اندر جا کر یہ اپنا کام کرتی ہیں خون میں چلی جاتی ہیں گردش کرتی ہیں اندر جو ہے جو ہے امراض کو پیدا کرتی ہیں جو ہے بندہ ایک جو ہے ذہنی مریض بننا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی دو علامات ہو جاتی ہیں جب اس کے اوپر عورت ہو یا مرد ہو جب جنات نے حملہ کر لیا ہو دو علامات آپ کو زہر ہوں گی پہلی علامت یہ ہے پہلی علامت یہ ہے کہ چلٹڑا پن ہو جائے گا چلٹڑا پن ہو جائے گا بات بات کے اوپر لڑنا جھگڑنا اور بات بات کے اوپر اکھڑا سا ہو جانا یعنی کہ اپنے آپ کو آپے سے بہر کر لینا اور دوسری نشانی یہ ہے کہ گندے خوابوں کا آنا چھپ کلیاں یہ گندی گندی چیزیں خواب کے اندر نیند میں دیکھنا تو یہ دو علامات ہیں اس سے آپ کے اندر جن آ چکے ہیں بعض یہ حضرات ایسے طبیبوں کے پاس یعنی کہ ایسے جو ہے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ روحانی علاج معالجہ کرنے والے ان کے پاس جاتے ہیں اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ جو ہے ان کو سمجھ بھی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں تمہارے ساتھ کالا جادو ہو گیا ہے یا تمہارے ساتھ یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے علم نہ ہونے کی وجہ سے مزید ان کو جو ہے کیا کرتے ہیں ذہنی مریض بنا دیتے ہیں وہ جو ہے کشم کشمے رہتے ہیں کہ آج کس بابے کے پاس جائیں کل کس بابے کے پاس جائیں یقین کریں جو اعمال کرتے ہیں جو اعمال سالحہ کرتے ہیں نماز کی پابندی کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے اوپر سے جادو ویسے بھی ختم ہو جاتا ہے کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے اللہ نے یہ ذکر آذکار اور رب العالمین سب کچھ ہر بیماری کا علاج اپنے پاک کلام میں بیان فرمایا ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی مگر اس کا دوا بھی اللہ نے پیدا کیا ہے ہر بیماری کا علاج بھی ہے اگر اب اس کو جنات کو کیسے نکالا جائے جو اندر داخل ہو چکے ہیں اب اس مریض کو کیا کرنا چاہیے عورت ہے چاہے مرد ہے تو اس کو پہلا کام یہ کرے پہلا کام یہ کرے کہ یہ پلیدی میں نہ رہیں یہ نجاست میں نہ رہیں نجاست میں نہ رہیں اگر مرد عورت ملاب کرتے ہیں تو فوراں جو ہے غسل کر لیں دس پندرہ منٹ بعد غسل کر کے پاک ہو جائیں اور عمل میں رہیں اپنے وظائف میں رہیں نماز کی پابندی کریں پانچ وقت نماز پڑھیں سجدہ لمبا کریں یہ چیز یہ والی جگہ خاک علود ہونی چاہیے یہ والی جگہ خاک علود ہونی چاہیے لمبا سجدہ کرو اور جو ہے اللہ سے معافی مانگو دو رکعہ صلات الحاجات پڑھ کے اللہ سے مانگو اللہ اس بیماری سے چھٹکارہ اتا فرما اور اللہ ہی کام بنانے والا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے ذکرہ ذکار میں رہنا ہے اور ایک کام اور کرنا ہے ایت القرصی صبح بھی تین بار اور دوپہر کو اور شام کو تین تین بار اپنے اوپر پڑھ کر دم کر کے اور پی بھی لینا ہے اور دم بھی کرنا ہے پانی کے اوپر دم کر کے پی بھی لینا ہے اور پھر جو ہے اپنے گھر کے اندر چھینٹیں بھی لگانے ہیں اور اپنے اوپر دم بھی کرنا ہے یہی عمل کریں یہی عمل کریں اور تین دن تین دن صورت البقرہ کی گھر کے سارے افراد لوگ مل کر تلاوت بھی کر لیں تو انشاءاللہ یہ جن آپ کے جسم سے نکل جائیں گے یہ مجرب عمل آپ کو بتایا ہے